موسیقی 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 پیس جو ہے وہ آیا ڈیٹا اس کے بعد جو ہے مارکٹ نے اچھا موو بھی لیا اور یہاں پہ اب مارکٹ دوبارہ سے واپس بھی آ رہی ہے کیونکہ مارکٹ میں والیوم نہیں ہے مارکٹ میں والیوم نہیں ہے مارکٹ اوپر نہیں جا رہی تو اس وجہ سے جو ہے مارکٹ دوبارہ سے جو ہے سترہ ہزار کی رینج تگای جو کی ہے اگر مجھ سے پوچھیں تو بائنگ رینج کا پوچھیں کہ ہم جو ہے یہاں پہ کتنی پرسنٹ بائنگ اپنی کمپلیٹ کریں یہاں پہ اسی پرسنٹ بائنگ میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے ہی بتایا تھا میں نے اپنی کمپلیٹ کر لی ہوئی ہے باقی وہ رکھی ہوئی ہے میں نیو پروجیکٹ کے لیے کچھ ایسے پروٹنشل پروجیکٹ کے لیے جو کہ یا کبھی مجھے کسی ایڈ رو میں بھی انویسٹ کرنا پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے میں نے رکھے ہوئے ہیں باقی جو مطلب فردر چلوں گا تو وہ اس کو لے کے چلوں گا باقی تقریباً ایسا کہیں کہ میں نے اپنی بائنگ یہاں پہ کمپلیٹ کر لی ہے یہ پروفیکٹ بائنگ زون ہے ہمارے پاس یہاں پہ اپنی بائنگ کمپلیٹ کر سکتے ہیں اگر سیشن میں نہیں جاتے تو دو ہزار تیس آپ کو اچھا خاصا پروفٹ جنریٹ کر کے دے سکتا ہے دو ہزار تیس کرپٹو مارکٹ کے لیے ایک اچھا سال رہ سکتا ہے کیونکہ آلرہی دو ہزار بائیس جو ہے پورا بیئر مارکٹ میں ہم گزار چکے ہوئے ہیں تو کافی سمیسے بیئر مارکٹ چلی آ رہی ہے اب مطلب کے نیئر ٹو بارٹم جیسے میں کہتا آ رہا ہوں اب جو ہے بات کرتا ہوں یہ تو سارا کچھ کرپٹو مارکٹ میں چل رہا ہے یہ ایسے ہی مطلب کے اوپر آپ ڈاؤن آب کے لیے لگا رہے گا اب کے لیے میں فٹ کی بات کروں تو یہاں پہ میں سب سے پہلے تو میں ایف ٹی ایکس کا آپ کو بتاتا ہوں کہ ایف ٹی ایکس کے ساتھ ریلیٹ کیا جا رہا ہے بائنانس کو ایف ٹی ایکس میں ٹوٹل اگر آپ بات کریں نا سولہ بلین کا مطلب فنڈ پڑا ہوا تھا سٹیبلز کوئن میں اور یہاں پہ وہ گیارہ پرسنٹ کرپٹو مارکٹ کی جو ٹریڈنگ والیوم وغیرہ تھا ہولڈ کرتی تھی لیکن بائنانس ففٹی پرسنٹ کرتی ہے تو یہاں پہ اگر بائنانس کلیپس ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ کرپٹو مارکٹ کو خیر آباد کہہ دیں دو سے تین سالوں کے لیے یہاں پہ ڈارکنس چھا جائے گی کرپٹو مارکٹ آپ کو کچھ بھی نہیں دے گی یہاں پہ دو ہزار ڈالر یا ایک ہزار ڈالر کی رینج تک بھی آ سکتا ہے بیٹکوئن اگر جو ہے یہاں پہ یہ بائنانس وغیرہ کا کلیپس یہاں پہ ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ میں آپ کو ساری حقیقت بتاتا ہوں کہ کیا فڈ چل رہا ہے اور کس طرح کا چل رہا ہے سیم بینکمن تھانا ایف ٹی ایکس کا فانڈر اس پہ ایٹ ٹائپ کے جو ہے کچھ چارجز ہیں اگر اس کو ایرسٹ ویسے کر چکی ہے پولیس اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اگر چارجز وہ پروف ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ ایک سو پچیس سالوں کی جو ہے ایف ٹی ایکس کے فانڈر جو ہمارے پاس سیم بینکمن ہے اس کو جیل ہوگی اس کو جیل میں رہنا پڑے گا کیونکہ بائنانس نے مطلب کے سیزی نے ایک ٹوئیٹ کیا تھا اس کی وجہ سے ہی کافی زیادہ فٹ پھیلا تھا اور ایف ٹی ایکس کا جو ہے سارا مطلب جو سکیم بیچ میں اندر اندر کر رہا تھا ایف ٹی ایکس وہ سارا جو ہے ایکسپلوڈ ہو گیا تھا اس وجہ سے جو ہے سیم بینکمن جو ہے اب بائنانس کے پیچھے پڑا ہوا ہے کافی سننے میں یہ بھی آیا ہے اندر کی نیوز یہ بھی آئی ہے کہ سیم بینکمن جو ہے کافی نیوز چینل کو اور کافی جو ہے لوگوں کو پیسے دے کے یہ مطلب فٹ کروا رہا تھا لیکن اب جو ہے وہ ارسٹڈ ہے جیل میں ہے تو یہاں پہ فٹ بھی یہ فیڈ آؤٹ ہو جائے گا لیکن ایکچوال چیزیں جو رات سیزی نے کلیئر کی ہیں ایم ایم ایس سیشن کی ہے اس کا جو ہے ایک گھنٹہ رگا کے لوگوں کو جو چیزیں سمجھائی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور ایکچوال میں آپ کو بتاؤں تو بائنانس پہ یہ صرف ایک ٹائپ کا فٹ ہی ہے بائنانس تو ایکچوال میں یہاں پہ کسی پروبلم میں ہے ہی نہیں اگر آپ مطلب یہاں پہ کریں نا سب سے پہلے ایم ایس سیشن میں پوچھا کیا کیا آپ سیزی سے سیزی سے پوچھا گیا کہ آپ ذرا ایکسپلین کریں جو میکسیموم ویڈرال ہوا ہے تقریبا سکس پوائنٹ فائیو بیلین کا یہاں پہ ویڈرال کیا گیا کل کے دن میں بائنانس سے اور اگر بات کروں میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ایفٹی ایکس پہ کتنا تھا ٹوٹل سولہ بیلین ڈالر ٹوٹل مطلب سٹیبل کوئن میں پڑے ہوئے تھے لیکن یہاں سے بائنانس سے آپ دیکھیں نا تقریبا سکس پوائنٹ فائیو تقریبا ایفٹی ایکس کی آدھے مطلب کے جتنے ایس ایٹ تھے اس میں سے آدھے جو ہے وہ ویڈرال کیا گیا بائنانس سے لیکن بائنانس پہ کوئی ایشو نہیں آیا صرف یو ایس ڈی سی کا وہ بائنانس سے پہلے ہی بتایا ہوا تھا جاری کیا ہوا تھا کہ اس میں ہم تھوڑی مرمت وغیرہ کرنے والے ہیں تو اس میں تھوڑا تھا ایشو آیا باقی کوئی بائنانس بلکل سٹیبل کھڑا رہا بلکل اس کے کوئی فرق ہی نہیں بڑا تو اس سے جب سیزی سے پوچھا گیا کہ اتنا بڑا ویڈرال کیوں ہوا ہے تو سیزی نے ایک ڈیٹا شیئر کیا جس میں ایکچول ڈیٹا کیا تھا کہ سکس پائنٹ فائیو بلین تو یہاں پہ ویڈرال ہوا لیکن اتنے ہی سکس پائنٹ ون بلین یا ٹو بلین تھے وہ دوبارہ مطلب ایک آؤٹ فلو ہوتا ہے ایک ان فلو ہوتا ہے ان فلو مطلب اس میں ڈیپوزٹ بھی کیا گیا جتنا ویڈرال کیا گیا اس کے بعد جیسے ہی لوگوں کو ایکچول باتیں بتا لگی تو اتنا ہی واپس ڈیپوزٹ بھی کر دیا گیا وہ واپس فنڈ اتنا آ بھی گیا تھا تو یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں مطلب بائنانس کے ساتھ جو بھی کمپنیز اٹیچ ہیں وہ اتنی سٹرونگ ہیں کہ بائنانس کو کلائپس ہونے ہی نہیں دیں گی وہ اگر سارا بھی فنڈ یہاں سے بائنانس سے جو ہے ویڈرال کر لیا جاتا تو اتنی بڑی بڑی کمپنیز بائنانس کے ساتھ اٹیچ ہیں بہہ بائنانس اکیلا سیزی تو نہیں چلا رہا وہ تو جسٹ فاؤنڈر ہے نا اس کے ساتھ جو اٹیچ ہیں ایف ٹی ایکس کے ساتھ بھی جاتا اٹیچ تھی تو یہاں پہ اس کے ساتھ جو کمپنیز اٹیچ ہیں وہ اتنا اس میں انویسمنٹ خود سے ڈیپوزٹ کر دیں گی کہ بائنانس کہیں نہیں جانے والی تو یہ آپ مطلب اپنے مائنٹ سے نکال دیں ایک تو یہ مطلب میکسیمم ویڈرال کا جو تھا یہ جو ہے سیزی نے کلیئر کیا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں بی این بی کا پوچھا گیا کہ جب بھی بائنانس پہ فڈ آتا ہے کہ مطلب سینٹرلائز ایکسچینج ہے اس کو کچھ ہونے والا تو بی این بی کیو کریش کرتا ہے یہاں یہاں مطلب سیزی نے ایک بات پہلے سے کلیئر کی ہوئی ہے کہ بی این بی ایک سیپریٹ مطلب ان کا کوئن ہے اس کا بائنانس سے کوئی لنک نہیں بی ایس سی سکین جو ان کی بائنانس چین ہے وہ ایک سیپریٹ ہے اور کوئن ان کا سیپریٹ ہے تو اس سے آپ اس کو ریلیٹ نہ کیا گریں لیکن اسی کا پوچھا گیا کہ بی این بی کیو کریش ہوتا ہے تو یہاں پہ جو سیزی نے وہی کہا کہ ہم اس بات کو نہیں جانتے جب لوگ مطلب کہ کوئی یہاں پہ سیلنگ کرتے ہیں بی این بی کی مطلب سیلنگ کرتے ہیں تو وہ یہ لکھ کے نہیں دیتے کہ ہم سیلنگ کیوں کر رہے ہیں وہ کوئی نوٹس جاری نہیں کر دے وہ بات سیل کر دیتے ہیں اس کا مطلب کیا تھا سیزی کی اس سٹیٹیمنٹ کا مطلب کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس فارٹ کی وجہ سے یا لوگوں میں پینک کریٹ ہوتا ہے لوگ مطلب میس انڈرسٹینڈنگ یا میت ایک یہ بن گئی ہے کہ یہ بائنانس جو ہے بی این بی کوائن یہ بائنانس کا ہے اور بلوکچین جو ان کے یور اور یہ بی ایس سی اس کا جو ہے یہ کوائن ہے تو سیمپل اگر وہ ختم ہوئی تو یہ بھی ختم ہو جائے گا اس وجہ سے جو ہے لوگ نوٹس لکھ کے تو نہیں دیتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے جو ہے سیل کر رہے ہیں وہ تو بس فارٹ کی وجہ سے جو ہے سیل کر دیتے ہیں تو یہ جو ہے کچھ ایشوز وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ ایک میت بنی ہوئی ہے تو یہ بھی اپنا مائنڈ کلیئر کر لیں تو اس طرح جو ہے سیزی نے یہ کلیئر کیا باقی اس نے کہا کہ یہ کوائن ہمارا انڈیپینڈنڈ ہے اس کو جو ہے کوئی ہم مطلب کے یہ نہیں ہے کہ یہ ان سے کوئی لنک ہے یا کچھ ایسا ہے تو یہاں پہ اگر میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر یہ مطلب کے بی این بی کوائن یا بائنانس یا ان چیزوں کو کچھ ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ہے سیمپل سیمپل کے لیے دو سے تین سالوں کے لیے کرپٹو مارکٹ میں جو ہے ایک دارکنیس چاہ جائے گی جو کہ پوسیبل ابھی کے لیے نہیں ہے اور کوئی بھی کسی طرح کا جو ہے یہاں پہ مطلب کے سٹرگل کر ہی نہیں رہا بائنانس یہ اوپر کی باتیں ہیں جو شو کرائی جا رہی ہیں بائنانس تو اندر سے سیف کھڑا ہوا ہے اس کو تو کوئی مشکل ہی نہیں آ رہی وہ ایزیلی ویڈرائل دے رہا ہے نہ اس نے ویڈرائل بند کی ہے نہ کچھ کیا تو یہاں پہ جو ہے اس بارے میں آپ ٹینشن بلکل نہ لیجئے کوئی کولیپس نہیں ہوگا بائنانس یا سیزی اس چیز سے جو ہے ایزیلی نکل جائے گا یہاں پہ میں آپ کو بات بتاؤں کچھ لوگ یہ بھی اب سوچ رہے ہوں گا آپ کے مائن میں آ رہا ہوگا کہ اس پہ انویسٹیگیشن جو ہو رہی ہے ایفٹی ایکس کے کریش کے بعد یو ایس کی انویسٹیگیٹر یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ساری ایکسینجز پہ جو ہے انویسٹیگیٹ کریں لیکن یہ جو کیس اب مطلب نکالا جا رہا ہے اس کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے یا ری فریش آپ کہنے کیا جا رہا ہے یہ دوہزار اٹھارا سے چل رہا ہے مطلب سیزی پہ تو اس کو مطلب بائنانس کو دوہزار اٹھارا سے انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے تو دو سے تین سالوں میں سیزی پرپیئر نہیں ہو گیا ہوگا اس کے لیے اس نے مطلب نہیں کر لیا ہوگا اس کے لیے کہ اس سے کیسے نکلنا ہے یہ سارا کچھ سیزی بڑا تیز بندہ ہے وہ اس سے ایزیلی جو ہے نکل گیا ہوگا اور وہ اس میں مطلب کے کوئی اس طرح کا وہ اس میں بھنس نہیں سکے گا کیونکہ دوہزار اٹھارا سے کیس چل رہا ہے تو ایزیلی وہ اس سے نکل جائے گا کوئی آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ سٹرونگ رہی ہے اور یہاں پہ میں ایک بات پھر بھی کہوں گا پہلے بھی کہا چکا ہوں کہ کسی بھی سینٹرلائز ایکسچینج پہ میں بائنانس کو سپورٹر نہیں ہوں نہ یہ کوئی میں مطلب کے اس کا انفلونسر ہوں تو یہاں پہ سیمپل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کلیابس تو بھی نہیں ہوگا لیکن سینٹرلائز ایکسچینج پہ فنڈ پھر بھی نہ رکھیے آپ نے جو لانگ ٹرم کے لیے کیا ہوا ہے نا وہ سیمپل اپنا نکال کے جو ہے اپنے جو آپ کے والٹ وغیرہ ہیں ان میں رکھیے اگر آپ کو یوز نہیں کرنا آتا تو ساتھ ساتھ سیکھتے جائیے اور اپنا فنڈ جو ہے اپنی کسٹڈی میں لیجئے جس میں بانہ فریزز آپ کے پاس ہوتی ہے کی آپ کے پاس ہوتی ہے اس میں سٹور رکھیے باقی جو ٹریڈنگ وغیرہ کرتے ہیں وہ بائنانس میں رکھنا چاہتے ہیں ابھی رکھ سکتے ہیں کوئی یہاں پہ ایشو ابھی کے لیے نہیں ہونے والا اور تین سے چار دنوں میں یہ جو نیوز اتنی ہائی لائٹ ہو رہی ہے یہ فیڈ آؤٹ ہو جائے گی تو سارا کچھ جو ہے نورمل ہو جائے گا اور بین بی بی ریکاور کر جائے گا جہاں پہ یہ تھا تو یہ سارا کچھ جو ہے مارکٹ میں چل رہا ہے تو آپ کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ میں نے آپ کو ساری باتیں جو ہے کلیئر کر دیا ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا خیارہ کیا ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ